بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ناظرین امیر تیمور اور سلطان بائزید اول یلدرم اسلام کے دو شیر تھے اگر یہ اپنی اپنی حدود میں بادشاہی کرتے اور دشمنان اسلام کے خلاف الگ الگ مازوں پر دادش شجاعت دیتے تو اسلام اور مسلمانوں کو ازہد نفع ہوتا اور روئے زمین پر مشرق و مغرب تک اسلام کی حکمرانی ہوتی مگر کفار اس عمر کو بھام چکے تھے لہٰذا انہوں نے ایسی مکرو سازش کھیلی کہ یہ دونوں شیر آپس میں ٹکرا گئے اور ان کے ٹکراو کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج گررہ عرض کے بہت سے مسلمان اس کا خمیازہ بھکت رہے ہیں اور کفار کی مسردہ تو شادمانی اور اتمنان دیدنی ہے ناظرین یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک توفان تھے تیمور موجودہ ہندوستان ایران، افغانستان، تاجکستان ترکمانستان، ازبکستان اور کازکستان فتح کر چکا تھا اور اب چین اور اس کے بعد بحر القاہل کے جزیروں جاپان، فلپائن، کوریا اور تائیوان وغیرہ کی باری تھی لبکہ سلطان بایزید یورپ و ایشیا کی کئی سلطنتوں کا حکمران تھا اور ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ یورپ کے قلب میں آگے بڑھتا جا رہا تھا یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کر کے سلطان بایزید اول یلدرم کو اتنا لطف آتا تھا کہ اس نے نائیکوپولس کے مارکے میں فرانس، اٹلی، آسٹریا، ہنگری اور جرمنی کی متحدہ فوجوں کو تنے تنہا رسوا کن شکست دینے کے بعد ان کو گرفتار شدہ پچیس سرداروں کو رہا کر دیا اور ان کو غیرت دلائی کہ وہ گھر جا کر نہ بیٹھیں بلکہ اس کے مقابلے کی تیاری کریں اور اس دن کے لیے فوج جمع کر رکھیں جب وہ خود ان کے ملکوں پر حملہ آور ہوگا سلطان بایزید اول یلدرم کی شدید خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہر روم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گرجہ میں اپنے گھوڑے کو دانا کھلائے وہ دشمن کے مو پر اس بات کا اظہار کیا کرتا تھا اور اس عزم کی تکمیل کی دعائیں بھی مانتا تھا مگر پھر وہ ہوا جس نے ساری تاریخ ہی پلٹی اور دو عظیم مسلمان فاتح آپس میں ایسے ٹکرائے کے تاریخ رکم کر دی ناظرین دنیا آج بھی اس مارکے کو جنگ انکرہ کے نام سے جانتی ہے جنگ انکرہ کب اور کیوں لڑی گئی تھی امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر کیوں حملہ کیا تھا امیر تیمور وہ جنگ کیسے جیتا تھا اور امیر تیمور نے سلطان بایزید اول یلدرم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کیا یہ بات سچ ہے کہ تیمور نے عظیم سلطنت عثمانیہ کے حکمران بایزید اول یلدرم کو پنجرے میں قید کیا تھا ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آگل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین انسانی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں مگر کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں ایسی ہی ایک جنگ جو کہ اپنے وقت کی عظیم طاقتوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور جس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہے جنگ انکرہ کہلاتی ہے جو کہ بیس جولائی سال چودہ سو دو کو سلطنت عثمانیہ اور سلطنت تاتار کے درمیان لڑی گئی تھی سلطنت عثمانیہ کے افواج کی قیادت اس وقت کے سلطان بائزید اول یلدرم کے ہاتھوں میں تھی جبکہ تاتاری افواج کی کمان امیر تیمور کے ہاتھ میں تھی بائزید اول یلدرم نے پندرہ جون سال تیرہ سو نواسی میں سلطان مراد اول کی کوسوو میں شہادت کے بعد سلطنت کی باگ دور سنبھالی تھی وہ ایک نہائیت قابل حکمران تھا اور بہترین سپہ سالار بھی بہترین حربی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی اسے یلدرم یا تھنڈر بولٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے نظرین امیر تیمور جو کہ تیرہ سو انتر میں سمرکند میں خورسان کے تخت پر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے علاقے پر چھا گیا اس کا لشکر دہشت اور خوف کی علامت بن جکا تھا ان دونوں کے درمیان جنگ کی بہت سی وجوہات اور محرکات تاریخ میں درج ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دونوں بادشاہوں کی سلطنت کی سرحدیں ملتی تھی اور دونوں ہی اپنی سلطنت میں اضافہ بھی چاہتے تھے اور یہی سب سے بڑی وجہ اس جنگ کی بھی تھی جبکہ قسطنطنیہ کے حاکم کیسر کا ایک خط بھی اس جنگ کی ایک بڑی وجہ تھی جب سلطان بائزید اول یلدرم نے قسطنطنیہ کا معاصرہ کیا ہوا تھا تو کیسر نے ایک چال چلی اور امیر تیمور کو ایک خط لکھا کہ بائزید اول یلدرم یورپ میں تیزی سے فتوحات پا رہا ہے جبکہ اس کی اگلی منزل تیموری علاقوں پر حملہ کر کے انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنا ہے اس کے علاوہ سلطان بائزید اول یلدرم اور امیر تیمور کی تلخ خط و کتابت اور غرور نے بھی ان دونوں سلطانوں کو جنگ پر ابھارا جن کا تذکرہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر کریں گے نظرین سال 1402 کے موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی جب سلطان بائزید اول یلدرم نے قسطنطنیہ کا معاصرہ کیا ہوا تھا تو امیر تیمور اپنے لشکر کے ہمراہ انکرہ کی طرف روانہ ہوا اور سب سے پہلے سیواس نامی شہر پر قبضہ کر لیا تیمور کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک بتائی جاتی ہے اس کے لشکر میں بتیس جنگی ہاتھی بھی موجود تھے جبکہ بائزید کا لشکر تقریباً پچاسی ہزار سواروں پر مشتمل تھا اور بعض روایات کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی جو کہ درست بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران تیمور سے مقابلے کے لیے اتنی کم تعداد مقابلے پر لانے کی غلطی نہیں کر سکتا جبکہ لڑائی بھی اس کے اپنے علاقے میں لڑی جا رہی ہو آخر کار 20 جولائی کا دن آن پہنچا جب ان حکمرانوں کے لشکروں کے درمیان وہ خوفناک جنگ لڑی گئی اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست ہوئی اور ان کے تیس ہزار سے زائد سپاہی اس جنگ میں مارے گئے جبکہ تیموری سپاہ کا نقصان کہیں کم تھا سلطان بائزید اول یلدرم کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا اور اس کا اسی قید کے دوران ایک سال بعد انتقال ہو گیا ارد گرد کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں برباد کرنے کے بعد تیمور واپس روانہ ہو گیا مگر جاتے جاتے وہ بائزید اول یلدرم کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی شروع کروا گیا اور وہ سب آپس میں تخت و تاج کے لیے لڑنے لگے ناظرین تیمور کے لوٹ جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کہ 1403 سے 1410 تک تقریباً دس سال جاری رہی اس سے پہلے کہ جنگ کے حالات بیان کیے جائیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں یہ دونوں عظیم بادشاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور کیوں جنگ ان کے درمیان ناگزیر ہو چکی تھی ناظرین سب سے پہلے تو ان دونوں بادشاہوں کی سرحدوں کا آپس میں ملنا اور سرحدی جھڑپیں اس جنگ کا باعث بنی اس کے بعد ان دونوں سلطنتین کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی رہی اس کی تلخی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت کس قدر بڑھ چکی تھی ناظرین امیر تیمور نے باعزید اول یلدرم کو ایک خط لکھا جس میں اس کا لہجہ قدر نرم تھا جس میں اس نے یلدرم سے درخواست کی کہ وہ قرآ یوسف اور سلطان احمد کی مدد نہ کرے جو کہ تیمور کے دشمن تھے اور یلدرم کے ساتھ معایدہ کر چکے تھے اس وقت تک تیمور کو یلدرم سے کوئی شکایت نہیں تھی اب دیا وہ بہت نامناسب تھا جس کا مفہوم کچھ اس قسم کا تھا اے خونی کتے تیمور سن لے ترک نہ تو اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دشمن سے جنگ کرنے سے ڈھرتے ہیں اور نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دینے کے عادی بھی نہیں جس پر تیمور نے اس سے بھی سخت زبان استعمال کی اور تانہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ عثمانی ترک خانہ بدوش ترکمانوں کی نسل سے ہیں اور میں تمہاری اصل کو جانتا ہوں اور میں تمہیں یہ صلاح دیتا ہوں کہ مقابلے پر آنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو مگر تم سے توقع نہیں کہ تم غور کرو کیونکہ ترکمانوں نے آج تک اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا بہرحال سوچ لو یہ سن لو کہ اگر تم میرے مشورے پر عمل نہیں کرو گے تو پستاؤ گے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ اور وہی کرو جس میں تمہارا فائدہ ہو ناظرین اس خط کے جواب میں یلدرم نے اسے یورپ نے اپنی فتوحات گنوائی اور کہا کہ اب وہ اسلام کا محافظ ہے اور اس کا باپ بھی شہید ہوا تھا اس نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہم نے مدت سے تمہارے ساتھ جنگ کا ارادہ کر رکھا ہے اور اب وقت قریب آ گیا ہے اب اگر تم لڑنے نہ ہوگے تو ہم تمہارا تعاقب کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون فاتح ہے اور کس کا مقدر شکست ہے تیمور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا مگر کچھ عرصہ بعد ایک اور خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ اگر یلدرم کورا یوسف اور سلطان احمد کا ساتھ چھوڑ دے تو جنگ ٹل سکتی ہے یلدرم نے اس کے جواب میں جو خط لکھا اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے تم میرے ملک پر چڑھائی کرو گے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں اور اگر تم نہ آئے تو تمہاری بیویوں پر تین طلاقیں اور اگر تم آئے اور میں بھاگ گیا تو میری بیویوں پر تین طلاقیں نظرین امیر تیمور اپنے لشکر کو لے کر بایزید سے مارکہ کے لیے روانہ ہوا اور سب سے پہلے اس نے آرمینیا میں داخل ہو کر عثمانی سلطنت کے علاقے سیواز کا معاصرہ کر لیا جس کی حفاظت کے لیے یلدرم کا بڑا بیٹا ارترل وہاں موجود تھا اور اس شہر کے قلعے کی دیواریں بھی بہت مضبوط تھی اور محافظ افواج کی بہادری سے شروع میں تو تیموری لشکر کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی پھر اس نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب شہر والوں کے پاس نہیں تھا اس نے چھ ہزار مزدور لگوا کر قلعے کی بنیادیں کھدوا ڈالی اور شہتیروں کا سہارہ دیکھ کر دیواروں کو گرنے سے روکا اور جب بنیادیں کھد گئیں اور ساتھ میں دیواروں کے ساتھ سرنگیں تیار ہو گئیں تو اس نے شہتیروں کو آگ لگوا دی آگ لگنے کی دیر تھی کہ دیواریں سرنگوں میں بیٹھ گئیں اور اب کوئی رکاوٹ تیموری لشکر کی رام حائل نہیں تھی اور یوں یہ شہر فتح ہو گیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے غصے میں چار ہزار آرمینیائی سپاہیوں کو زندہ دفن کروا دیا اور ارترل اور اس کا محافظ دستہ مار ڈالا یلدرم کو جب معلوم ہوا تو وہ لشکر لے کر روانہ ہوا مگر اس سے پہلے تیمور وہاں سے شام اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا تھا دو سال کے بعد تیمور شام اور مصر کو فتح کرنے کے بعد واپس سیواز آیا تو بایزید اول یلدرم اپنا لشکر لے کر اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا مگر پھر تیمور وہاں سے روانہ ہو کر انکرہ کی طرف چلا گیا کیونکہ سیواز کا میدان اس کی ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار فوج کے لیے کافی نہیں تھا انکرہ پہنچ کر اس نے شہر کا معاصرہ کر لیا اسے یقین تھا کہ یلدرم معاصرے کا سن کر پلٹے گا اور شہر کو بچانے ضرور آئے گا اور یہی ہوا یلدرم اطلاع ملتے ہی پلٹا اور انکرہ کی جانب روانہ ہو گیا انکرہ پہنچ کر اس نے تاتاری لشکر کو دیکھا جو کہ میدان کے بہترین حصے پر قابض تھا تیمور نے نہ صرف میدان کے بہتر حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا بلکہ اس نے یلدرم سے مقابلے کے لیے مناسب تدبیریں بھی اختیار کر لی تھی ناظرین یلدرم تیمور سے مقابلے پر ایک کے بعد ایک غلطی کر رہا تھا اور طاقت کے گھمنڈ میں وہ تیمور کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا اس نے ایک اور غلطی یہ کی کہ پوری فوج لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا اور جس مقام پر شکار تیپ آیا تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور پانچ ہزار سپاہی پیاس کی وجہ سے مر گئے ناظرین بایزید جب لشکر گاہ میں واپس آیا تو وہاں تیمور کا قبضہ تھا اور جس چشمہ سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس پر بھی تیموری لشکر قابض تھا اور انہوں نے پانی کا رخ بھی پھیر دیا تھا جس سے یلدرم کے لشکر کو بہت کم پانی دستیاب ہو سکتا تھا اور اس وجہ سے بلا تاخیر جنگ انکرہ ضروری تھی آخر 20 جولائی 1402 کو یہ خونی مار کا شروع ہوا یلدرم اور اس کا لشکر بہت بہادری سے لڑا مگر تیمور کی تدبیروں کے آگے یلدرم کی ساری کوششیں بے سود رہی اور کچھ ہی دیر میں تاتاری غالب آ گئے اور یلدرم نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر گرفتار ہوا اسی طرح اس کے شہزادے بھی فرار ہو گئے ایک گرفتار ہوا اور ایک لاپتہ ہو گیا اور تین بھاگ نکلے ناظرین جب یلدرم قیدی کی حیثیت سے عزت سے نوازا اور اس کے ہاتھ کھلوائے اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں تیمور نے اس سے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اور تم نے مجھے انتقام پر مجبور کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر صورتحال اس کے برقس ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے مگر تم سے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا مطمئن رہو یلدرم نے غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا تیمور نے اسے خلط دی اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا اور شہزادی ڈیسپینیا اور اس کی لڑکی کو بھی یلدرم کے پاس بھیجوا دیا ناظرین یہ حالات یلدرم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھے اس نے اضطراب کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش کی مگر تیمور کو اطلاع ہو گئی جس پر اس نے نگرانی سخت کر دی اور جب تاتاری لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو یلدرم کو بھی ساتھ لے جائے جاتا اور اس کو پالکی میں سفر کروایا جاتا اور اس پالکی پر لوہی کی جالی کا کام تھا جس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ یلدرم کو پنجرے میں رکھا گیا ہے حالانکہ تشہیر سے بچنے کے لیے پالکی میں سفر کروایا جاتا تھا جس پر پردہ ڈالا ہوتا تھا مگر یلدرم پر اس قید کا اتنا برا اثر ہوا تھا کہ وہ صرف آٹھ ماہ بعد حالت قید میں ہی انتقال کر گیا اور روایت ہے کہ اس اطلاع پر تیمور جیسے انسان کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ گئے تھے اس جنگ میں تیمور نے یلدرم کو اپنی زبردست تدبیروں کی وجہ سے بلکل بے بس کر دیا تھا دراصل یلدرم طاقت کے غرور میں تاتاری لشکر اور اس کے امیر کو اہمیت دینے پر تیار ہی نہیں تھا اس جنگ کے حالات دیکھ کر یورپی عیسائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ وہ پائزید اول یلدرم نہیں تھا جس نے ان کا مقابلہ نائیکو پولس میں کیا تھا ناظرین پنجرے میں بند کرنے والی روایت کو یورپی محقق بھی ایک افسانہ قرار دیتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں جنگ انکرا واحد جنگ ہے جس کو جیت کر بھی امیر تیمور نے کوئی جشن نہیں منایا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی سوان عمری میں اس جنگ کو خاص امیر دی حالانکہ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مارکہ تھا جب اس نے تین بریازموں پر پھیلی ایک عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی ترحقیقت امیر تیمور یہ جنگ جیت کر بھی پشیمان تھا کہ کاش ایسے حالات نہ بنتے کہ دو اسلامی قوتیں آپس میں ٹکراتی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو